بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اب سب اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہوں گے تو دوستو یہ ایک کب صبح خالی پیٹ پی لیں آپ کی جسم پر چڑھی جتنی بھی فالتو چربی ہوگی یہ سے ایسے پگلا دے گی جیسے دوب میں رکھی برف پگلتی ہے یہ ریمیڈی نہ صرف آپ کی جسم پر چڑھی فالتو چربی پگلائے گی بلکہ آپ کی موٹے اور لٹکتے پیٹ کو بھی اندر کرے گی میں آپ کو گہرینٹی دیتی ہوں کہ سات دنوں میں آپ کا تین کیلو وزن کم ہو جائے گا وہ بھی بینا کسی ورزش کے تو چلے جی ریمیڈی کو کار لیتے ہیں اسی دوران بتاتی چلوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز لاتی رہوں اور آپ آسانی سے دیکھتے رہیں اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ چینل کو ساتھ سبسکرائب بھی کرنا ہے تو جب یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لی ہے ادھرک یعنی جس کو ہم انگلیش میں جنجر بھی بولتے ہیں تو یہاں پہ تقریبا میں اتنی لے رہی ہو جتنی ہمیں ایک چمچ حاصل ہو جائے یہاں پہ آپ نے اس کا چھلکہ اتارنا ہے ٹھیک ہے چھلکہ اتار کے آپ چھوٹے سلائسز میں بے شک چاہیں تو اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ پیس بھی سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی بیٹے مین کرتا ہے یا پھر قدو کاش کار رہی ٹھیک ہے میں یہاں پہ چھوٹے سلائسز میں کٹ کرنے والی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل چھوٹے سلائسز میں میں نے ان تمام جو پیسز ہیں کو کٹ کر لیا ہے اب چھوٹے باؤن میں ٹرانسفر کرتی ہوں اگر آپ سات دن بقائدگی سے یہ ڈرنک پیتے رہے نہ اور سات کھانے پینے میں اگر آپ نے احتیاط کی نہ تو یقین مانے کہ آپ کا بہت جلدی وزن کام ہو جائے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس کے اندر ہم نے دو کپ پانی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ایڈ کرنی ہے جنجر یعنی ادرک جو ہم نے کٹ کی تھی اس کے اندر ہم نے ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے جی اور فلیم جو ہے وہ ہماری میڈیم ہونی چاہیے نہ ہائی ہو نہ ہی لو ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہیں درچینی تو درچینی اگر تو بڑی سٹکس ہیں تو آپ دو لے لیں ویسے جو ہے آپ تین چار جو ہے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو مکس کریں اور اس کو اتنا بوائل کریں اتنا بوائل کریں کہ یہ جو دو کپ پانی ہے وہ ایک کپ پانی رہ جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بوائل جو ہے وہ آ رہے ہیں لیکن اب بھی ہم نے اس کو نہیں اتارنا اس کا کلر بھی ٹوٹلی چینج ہو جائے گا اور جب ہمارا پانی ایک کپ رہ جائے گا تب ہم جو ہے اگلا پروسس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پانی ہے وہ تقریباً ایک کپ کے قریب رہ گیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے فلیم کو ہم نے کر دینا ہے بند اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے لیمن یعنی کی لیمو تو ہم نے لیمو پورا نہیں ایڈ کرنا بلکہ آدھا لیمو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم دوسری چیز کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں دوسری چیز ہم کیا ایڈ کرنے والے ہیں ہم ایڈ کرنے والے ہیں کافی پاورڈر ٹھیک ہے کافی آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنی آپ نے کانٹیٹیز کی لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہاں پہ آپ کی فلیم جو ہے وہ بند ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اب اس کو مکس کریں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اور سٹرین کرنے کے بعد نکال لینا ہے اور پی لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے کب پینا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سٹرین جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے اب آپ نے پینا کیسے ہے آپ نے صبح خالی پیٹ اس کو پینا ہے اور صرف سات دن ابھی عوضہ اپنا چیک کروالی ٹھیک ہے سات دن اس ریمیڈی کو استعمالیں لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کھانے پینے کا بھی ضرور دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ جو بیل نوٹفکیشن اس پہ کلک کر کے اور پہ کلک کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی تو آپ تک نوٹفکیشن چلا جائے گا اور آپ آسانی سے بھی ویڈیو کو واش کر سکے گے اگر آپ کو اس ٹیمیڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسٹن پوچھنا ہے تو آپ کومیٹ باکس سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چاہوں گی میں آپ سے اجازت اللہ حافظ